حضرت مسیح مہعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مولوی محمد علیہ السلام صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ریاست کلات کے قاضی القزات عبدالعلی اخواند زادہ نے مستون کے ایک بڑے مجمع میں علی الیلان آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں آپ کو کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر لی ہے حضرت مولوی صاحب نے جو برجستہ اور ایمان افروز جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے آپ نے فرمایا مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا تھا میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونٹا رہا ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا میں ہر ایک سے پوچھتا کہ کیا وہ خدا آپ بھی بولتا ہے تو وہ سب کہتے کہ اب نہیں بولتا میں بہتر فرقوں میں سے ایک ایک کے پاس گیا سب نے یہی جواب دیا اور میں ان قریب دہریہ ہونے والا تھا کہ پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی تھے اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو وہ خدا تم پر بھی نازل ہو جائے گا اگر چاہے تو تم سے بھی کلام کرے گا پھر آپ نے فرمایا میں خدا کی ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے کلام کرتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ہے جو دعویٰ سے کہے کہ خدا اس سے بھی بولتا ہے حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات تحدی کے ساتھ بیان کی اور یہ شہادت ان کے سامنے رکھی اور اپنے وجود کو پیش کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام مجمع پر سنناٹا اور خاموشی چھا گئی حضرات یہ ہے وہ زندہ خدا اور اس کی زندگی کا ایمان افروز تجربہ جو احمدیت نے دنیا کو اتا کیا ہے